خواتین و حضرات ladies and gentlemen welcome to pressing matters پاکستان کی number one football podcast میں اور کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا پاکستان versus سعودی عربیا ایک بار پھر سے پاکستان versus سعودی عربیا اس thursday رات ساڑھے آٹھ بجے جناہ سٹیڈیم اسلام آباد under the lights پاکستان's biggest ever home match پاکستان's biggest ever home match مکیل عبداللہ is here اوتس خان is here سلیم الدوساری is coming روبرٹو منچینی is coming یایا ٹورے is coming guys اسی وجہ سے آپ فوٹبال دیکھتے ہو اسی وجہ سے انہی راتوں کی وجہ سے آپ فوٹبال فین بنتے ہو سارے جاؤو میچ دیکھنے جو جو یہ پاڈکاست دیکھ رہا ہے جو جو نہیں بھی دیکھ رہا سب یہ میچ دیکھنے جاؤ اگر نہیں ہے تو why not guys جینیا سٹیڈیم بھر دو سٹینڈز کو ہرے رنگ سے جو ہے وہ ختم کر دو سہر جگہ ہرہ رنگ نظر آنا چاہیے ہمیں ultra شاہینز join کرو جو کہ شارک بھائی نے جو ہے وہ شروع کیا ہے اور اس کے بعد آگے arrangements بھی آپ لوگ کو ہم بتا دیں گے basically اسلام آبادیوں اور پاکستانیوں انی پا دےو میرے گیسٹ آج شارک سوہے ladies and gentlemen اسی میچ کے بارے میں بات کرنے کے لیے شارک بھائی جیسے آپ کو پتا چل رہا ہوگا میں تو ہائپ ہوں کافی میچ کے لیے ام شور آپ بھی completely ہائپ ہوں گے تو what are your thoughts basically first thoughts آپ کی کیا ہے بالکل بہت exciting time ہے تھوڑی سے میں correction ہوگا میں نے ultra شائنز سٹارٹ نہیں کیا بہت کمال کا کام کر رہے ہیں اسامہ ان کے head ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ سارے پلاتفارمز کو combine کر کے ultra شائنز کے پاس جو on ground کام کرے ان کی طرف لے کے آجا تو میں نے کوشش کیا کہ میں جتنے لوگوں بھی جاتا ہوں ان کو push کیا جائے because on ground arrangement بہت ضروری آپ سارے social media بات کریں but جب ہم as fans united ہوں گے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں محول وہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو ویری ویری ہائپ یہ ہے اس کو بھی crazy atmosphere i think ultra شائنزی کچھ 500 ہیں جو green stand میں بیٹھ رہے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور باقی بہت زیادہ coordinated شور مچانا چاہتے ہیں تو premium A کے ٹکیٹ چلیں 14-15 stand کے اور green wall stand میں آکے ہمارے ساتھ دیکھیں ایک لنک بھی ہوگا جو آپ کو میری social media سے بھی مل جائے گا تو link up join کر کے آجیں and yeah it's an amazing occasion i think Pakistan football history کا سب سے بڑا match ہونا جا رہا ہے تو اگر آپ Pakistan football fan نئی بھی ہیں اور آپ football کو بھی دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا آپ کو occasion نہیں مل ساتھا جو آپ easily جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ کو باہر جا کے فوٹبال دیکھنے کا موقع نہیں ملتا پہلی دیفعہ فوٹبال اس ٹیڈیم میں ادھری جا کے دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے یہ میں actually دیکھا تو پھرا فوٹبال فین تو نہیں ہے میری نظر میں exactly میں یہی بول رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی sold out نہیں ہے تو کیوں نہیں like کس چیز کا ویٹ کریں کیونکہ ہم نے ایک پہلے episode کی تھی by the way اس کا بھی link description میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے سب سے بڑے home matches کون سے رہے ہیں historically اور اس کی اس episode کے end پہ ہم نے یہی decide کیا تھا کہ پاکستان کے یہ سب سے بڑا home match ہے آج تک ہماری فوٹبال کی تاریخ میں تو اگر ابھی بھی آپ نہیں جا رہے تو وہی سوال اٹھتا ہے کہ بھائی پھر آپ کس چیز کا انتظار کریں مطلب کون آئے گا پھر پاکستان تو آپ جائیں گے تو absolutely unreal اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں گا انکو کہ lights finally جو ہیں مطلب unfortunately ہم چھ ساتھ مہینے سے اسی کشم کشم تھے کہ lightیں لگیں گی نہیں لگیں گی اگر لگ گئی ہیں تو کیا وہ level ہوگا lightوں کا اگر نہیں جو فیفا requirements ہوتی ہیں تو lights جو ہیں وہ لگ چکی ہیں ساری تیاریاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں نئی سیٹیں بھی لگ گئی ہیں اور اب جنہ stadium پوری طرح سے تیار ہے شارک بھے اگر team کے بارے میں بات کریں تو squad unfortunately ہم ہماری recording اس لیے obviously late ہوگی ہے کیونکہ ہم squad کا ویٹ کر رہے تھے announcement کا وہ ابھی تک ابھی as such جو ہم record کر رہے ہیں ابھی تک نہیں آیا لیکن obviously general idea ہے کہ کون سے نئے player آئے ہیں کون سے جو ہے وہ players basically miss out کر رہے ہیں تو squad جو آپ کو لگ رہا ہے ہونے لگ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں what can you tell us about that yeah officially تو بھی announce نہیں ہوا but omissions بہت بڑی ہیں پاکستان کے لئے ایک عیسید سلیبان going for very very big loss پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بغیر پاکستان کی defense چل پاتی جو انہیں پہلی بھی دیکھا جب تک عدل اکبال اور سلیبان دونوں ساتھ نہیں کھیل جو ہماری defense کا وہ میار نہیں رہتا ساتھ 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 بڑی exclusion ہے کہ سٹیفن کانسٹین نے خود انفلوڈ نہیں کیا اور جو ریزننگ میں سونی ہے یا جو میں سونی سنائی باتوں میں میرے سامنے آئی ہے وہ جو klub ہے ڈینیس میں بھی کھیلے ہیں اور باقی ٹیم ساتھ ٹرین بھی کھر کانٹریک نہیں ملا تو ان کو official games نہیں ملے سیزن یا پچھل کچھ مہینوں میں ایک وہ وجہ بنی ہے ان کو انکلوٹ نہ کرنے کی حرون حامد آکے واپس گئے کیونکہ انہیں ہیپ انجری ہو گئی تھی اور اس کے جو ہمارے بس آخری missing player وہ آل گی رہے سسپنڈ ہے انفورشنٹلی یہ رکارز پک کر لیا تھے تو یہ تین چار بہت بڑی omissions ہیں پاکستان کے لئے کیونکہ یہ یا تو پون پوائنٹ ہو دیا پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں سارٹنگ 11 میں بین سے آکے کھیل لیتے ہیں یہ نظر آیا جو سارٹنگ 11 میں آکے کھیل سکے میری نظر میں انٹریسٹنگ دو نئی ایڈشن بھی ہیں پارٹ فون جو پہلے پلیس کھیل رہے تھے گول کیپر آدم خان کھل روی مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان مائچ میں کھیل لیں اگر کھیل لیں اگر کھی مائچ پچھلے سال کمال کی ایڈشن ہے کیونکہ مائچ سرائکر پہلے کوئی نہیں تھا اب یہ سوال یا نشان ہے کیونکہ سٹارٹ کریں گے یا بینج سے آئیں گے کیونکہ وہ 18 years old ہیں کبھی کھلے نہیں پاکستان کے لئے سٹارٹ کرنا بہت ڈانٹنگ بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو بینج کیونٹس بیک انجر جورڈن کے خلاف فضل جورڈن سے پہلے تو وہ بھی واپس آگئے تو دونوں سٹارٹنگ 11 میں تو مجھے نظر آتے ہیں تو اوورال لاؤسز ہیں پاکستان کے لئے بہت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس راؤن میں ہماری قسمت ایسی رہی یا سسپنشن ہوتی ہے یا انجری ہو جاتی ہے اور اب مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ پرابلم ہے کہ ہم آپ کے پہلے پوائنٹ پہ واپس جانا چاہتا ہوں جو کہ نو عیسی سلیمان اور جنرلی لوگ کو پتہ ہی ہے کہ وہ حج کرنے گئے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جنرلی دیکھ ہے جب سے سٹیون کانسٹنٹ آئے میرے خلاف سے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ باقی کوئی بوڈیا والے میچ سے اٹھا کے دیکھیں کسی بھی دو کنزیکیٹیو میچز میں کبھی عبدال اکبال سسپنڈ ہوئے ہیں کبھی عیسی سلیمان بیچ میں انجر ہو گئے تھے پھر عبدال اکبال سسپنڈ ہوئے میرے خیال سے پھر عیسی سلیمان جو ہے وہ بھج کے لئے چلے گئے ہیں تو ہماری سینٹر بیک جو پیرنگ فوٹبال میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی سپائن اس کو کنٹینویس رکھو مطلب کنٹینویٹی ہو اس کے اندر اسپیشلی گول کیپر اور دو سینٹر بیک جو ہے بیک فور کو بھی آپ پورا شامل کر لیں وہ سمیلر ہوتی ہے تو آپ کی سٹیبیلیٹی آتی ہے کوئی آپ کی کنٹینویٹی آتی ہے وہ اکٹھے کھیلتے ہیں کیونکہ بیک فور اور بیک فائی بھی آپ سمجھ لیں از نیا لوکل سینٹر بیک آتا ہے اور انفورٹنیٹلی اس کا بھی کسور نہیں ہے سمٹائمز لیبل کا اشیو ہوتا ہے کہ وہ اس دیفنس میں اتنا نہیں کھیل ہوتا جیسے حسیب خان پچھلے جو راؤن دفعہ کھیلے تھے پروپرلی مطلب ایک بڑا میچ اور وہ ایسا سلیمان کے ساتھ کھیل رہے تھے جن کے ساتھ وہ پہلے نہیں کھیلے ہوئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مامون کھیلے تھے تو یہ چاپنگ اور چینجنگ اس سے کافی ہمیں ایفیکٹ ہوگا دوسری جو آپ نے ایک بات کی تھی مکیل عبداللہ ایفیسی ہیوج ایڈیشن آپ نے ان کا تاروف کروائی دیا کہ وہ مینس فیل ڈاؤن کے انڈر نینٹین میں top scorer تھے اور ای تینک کہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ حسن بشیر کے جانے کے بعد مکیل عبداللہ کیا آپ رول لے سکتے ہے لیکن اس سے پہلے میرا خیال یہ ہے شاروک بھائی کہ پاکستان اگر اب سوچ رہے ہیں کہ سٹیڈیم جیم پیک ہوگا تو مکیل عبداللہ پراببلی کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے ایکسپوزر ہے کراؤڈ کے انڈر کھیلنے کے لئے لیکن انگلیش فوٹوال میں آپ پتہ کراؤڈ پھر بھی آتے ہیں تو اگر اگر ایسپک کو اگر آپ لے جگہ بہت بڑی جگہ جو بہت بڑی خلا حسن بشیر جو چھوڑ کے گئے ہیں پاکستانی فوٹبال میں ایک نمبر نائن کے گول سکورر کی کیا وہ پوری کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے مکیل کو پاکستان کے لئے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا سیکنڈ اس کو ٹائم بھی لگے گا جس کرنے کے لئے انگلیش فوٹبال اور پاکستانی فوٹبال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے structure میں فرق ہوتا ہے ground میں فرق ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ترہا سا adaptation میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو ٹی پیو پر گول مار دیں جو حسن کیونکہ ہوتا ہے ہوتا ہے جو آپ کے پاس پوری سوڈ میں دو میں سکتا ہے جو ایک سٹرائک پوزیشن سیٹر پاور میں کھیلتے ہیں اور وہ گول کر ان کی رس اس سکتا ہے سکتا ہے اس سلیمان کی بات کرو اس سلیمان اور اقبال سکتا ہے اس سلیمان اور ابداللہ اقبال اس سیکنڈ راونڈ میں کمبوڈیا والے مچ میں انٹر سٹیفن کونسٹین کترے مچے کلے ہیں ساتھ کمبوڈیا کے دو مچے that's the first let's say opposition جو آپ کی تھوڑی ریزنیبل ہے comparatively ہمارے ساتھ اور پورے سال میں ہم نے ڈیٹ ساتھ جب سے 2022 سے ٹیم چل رہی ہے ہم نے ہر مچ میں گول کھایا ہے بٹ کمبوڈیا والے مچ بلکل ایسا ہی ہے آپ کی بات بلکل درست ہے میرے خیال سے کہ وہ drop off دیکھیں وہ اتنی key area میں drop off ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اگلی ٹیم کی quality دیکھتے ہیں جیسے for example جورڈن کی جو front 3 ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کے league آہ میں french first division میں ایک وہ player کھیل رہے ہیں مطلب ان کا obviously highest highest level پہ وہ کھیل رہے ہیں 5 league in europe تو ان کے خلاف obviously آپ کے unfortunately local players ان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ against like اس quality کو انہ نے کبھی face نہیں کیا تو ان کو obviously اس کو battle کرنے کے لئے ہمیں عیسیٰ سلمان اور عبدال اکبال چاہیے ہوتے ہیں اور اس match میں بھی سالی الشہری سالی ملدساری یہ سارے جو players ہیں ان کے خلاف آپ کو ایک high پہلے as an analyst کام کر رہے تھے پاکستان فوٹبال ٹیم کے لئے اور اب وہ assistant coach انہوں نے as an assistant coach finally join کر لیا ان کی edition سے آپ کیا لگتا ہے کتنا فرق پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے سٹیفن کانسٹرین کے ساتھ on the ground صرف claudia altieri تھے جو کہ ایک طرح جو opponent analysis ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کا analysis ہوتا ہے بہت important ہوتا ہے پلیس سمجھ آتی کہ وہ غلط کر ہیں کیا غلط نہیں کر رہے میں ریسیٹی سونا تھا کہ پاکستان فوٹبال فیدرشن نے sponsor کے تھروں کوئی حردل کی سبسکرپشن بھی کافی مہنگی پڑھ ہے وہ لئی ہے اس میں انویسمنٹ نے کی ہے تو اپروف سرٹن آنٹل ٹیم ایک اچھی ایڈیشن ہے باقی کوچن سٹاف جس میں کوئل کیپنگ کوچ روڈرگو بریزیلین ہے تو کوچن سٹاف کی پوٹ رویو سے کافی اچھا ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا کیونکہ بیٹ کتنا ہوئے وہ تو بیک روم سٹاف کو اندازہ ہوگا کہ اتنا فرق پڑ ہے بڑ موڈرن دی فوٹبول کی بہت بڑی ریکوارمنٹ ہے اس کے بغیرہ آپ نہیں چل سکتے تو اچھا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایک جسے کہتے بڑی ایپورٹنٹ ایڈیشن آ چکی ہے ہمارے پاس پہلے بیک روم سٹاف کا ڈھانچہ بھی پورا نہیں تھا کیونکہ آپ باہر کے کلبز دیکھیں تو ان کے پاس کوئی دس پندرہ لوگ ہوتے ہیں ایک بیک روم سٹاف میں لے رہے تھے بٹ ای ٹھنک میچ کے دوران بہت بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک سیکنڈ بیسکلی اپنین ایک سیکنڈ مائنڈ ہو جس کو آپ کہہ سکتے یار پور ایک ایس چیز پر فوکس کروں یا تم سعودی ایرے بیا پر تھوڑا فوکس ٹوٹر پہ بھی وائرل ہوئی تھی چیز کارلو اینچلوٹی اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایک اسسسٹن کوچ ہے ریال مدرد میں کارلو اینچلوٹی کا بیٹا اس کے ساتھ فل ڈسکشن ہو تھی اور بیٹے نے ایک سجیشن دی سبسٹیٹیوشن کی اور وہ ہو زیلو یا جو بھی تھا اور وہ پھر اینڈ میں بڑی اچھی ثابت ہوئی تو اسسسٹن کوچ کے سجیشن اسسسٹن کوچ کے جو ہے وہ فیڈبیک بہت ضروری ہو سکتی ہے شاہرک بھائی بیفور بیفور سوڈی ٹیم میں آپ سے پوچھنا رہتا ہوں سٹارٹن ٹیم آپ اپنی کیا بتائیں گے کیونکہ ابھی فائنل سکار نہیں ہوا لیکن بیسٹ جو بھی آپ کو لگتا ہے جو پہلے ٹیم سیلیکٹ ہوئی نی بیک اور فزب بیک سکار لیف بیک آپ سوٹ ہو جائے گا اگر آپ فور ٹیم میں ہیں تو رہیس کو بھول کر مجھے لگتا ہے بکوز آلمگیر آؤٹ ہے آپ کو اٹاک میں رول دینا چاہیے اس کا سوار ریٹ بھی ہے پاس بیلیٹی بھی ہے اور ایک ایک اچھا پلیر جو اس ٹیمپری سیچوییشن میں آپ کام دلا سکتا ہے لیف ویگ پیش مجھے سینٹرمیٹ مجھے سینٹرمیٹ مجھے اٹاک رول میں اگر رہیس کو بلکل وولد کر دیتے آپ تھوڑا سفری رول روٹس دے دیتے لیف ویگ شایٹوس رائیٹ ویگ پیش بیش آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں دونوں کو دیپنڈنگ اون بھوک ہے فرید if he's fit enough تو starting as the number 2 behind Makhil Abdullah بجل یہ starting 11 makes sense to me but because اتنی ifs and buts ہیں and we don't know whether stephen constantine has completely changed his game plan for Saudi Arabia because away ہے ہمارے لئے تو شاید ہم میری تھوڑی سی فرق ہے مطلب براڈلی mostly تو لوگ i think same ہی ہیں ہمارے but you sir but goalkeeper rao umar right back میں unsure ہوں صدام اور معمون کے اس کے اندر but i think stephen constantine نے پچھلے جو matches ہیں ان کے اندر صدام کو کھلا کے بہت بڑا vote of confidence جو ہے ان کو دیا ہے اور i think انہوں نے اچھا بھی اپنی age اور اس کے حساب سے کیا تو صدام بلکل ہو سکتے ہیں دوسرا ایوٹ سے معمون میں بھی عبدال اقبال اور فضل میں بہت ایکسائٹن ہوں فضل فائنلی مجھ میری آپ سے ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ it would be very dangerous اگر آپ آتیس خان کو سینٹر میں کھلائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل آپ انہیں اٹیکنگ رول دے کے راہیس کو پیچھے روک سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس mostly ball نہیں ہونی ہم mostly out of possession ہوں گے تو اس کے اندر آتیس جو جو کر سکتے ہیں جو راہیس اور آلم گیر سی سٹیفن کانسٹین کرواتے ہیں وہ back four کے سامنے سکریننگ کرنا اور سعودی کے پلیئرز کو دیکھ کے اپنے out of possession structure کو منوور کرنا اور اس کے اندر ای ای تھوڑا اتیس ضائع بھی ہو جائیں گے کیونکہ ادھر سے پھر counter attack کے تائم راہیس اور مکیل یہ میرے جو ہیں وہ ٹاپ ہوں گے فرید مور ہولڈ اپ مکیل is جو can run off on him and then you know maybe create some opportunities and finish them off as well تو میرا یہ میری starting line up ہوں گی بات اگین obviously اتنا کچھ up in the air ہمیں ابھی تک final score کا بھی نہیں پتا کہ کوئی surprise additions ہو سکتی ہیں what he's thinking جنرلی آپ کو لگتا ہے شاہرک 4-4-2 similar approach because i think جتنے بھی ابھی تک matches ہوئی ہیں ان میں انہوں نے وہی approach mostly دکھائی ہے اور i think as time has gone on ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر میں نے کسی طرح کوئی result نکل وان ہے تو اس approach کو ہمیں سے ہمیں اپنی defense کو پہلے strong کرنا ہوگا back 5 تو انہوں نے نہیں کرنی وہ ہمیشہ سے back 4 کے ساتھ ہی گئی ہیں تو آپ کے خیال میں کچھ فرق ہو سکتا ہے i mostly expecting the same thing but ہو سکتا ہے they might go for experiments کو دیکھتے وئے شاہد آپ 4 کی back line نہ کھل میرا اپنا ایک خیال یہ بھی بن رہا ہے جورن کے کینس دیکھیں اتنا زیادہ آجاتا کہ آپ کو بہت بری طرح اتنا 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 میری سپیلیشن ایس پوائنٹ صرف ایک سجیشن ہے لیکن عالم گیر کی قولیٹی اگر آپ اس قولی سے بھی کمپیر کریں تو وہ بہت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس قولیٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شاید اتنا چاہے بردن اگر اس وقت یہ کچھ بھی کہنا سپیکیوڈیشن کے برابر یہ ایک اور ایک اور چیز میں بس ایڈ چاہوں وہ یہ کہ یہ جو اینیلیسٹ اور اسسسٹن کو ٹرشن پٹیل آئی ہیں اس ایک اور چیز جو ہے وہ کافی ایڈ ہو سکتی ہے وہ سیٹ پیسز ایک چیز جس پر میں بولوں گا بھی نہیں کیونکہ سیفن کانسٹین کی اگر رین میں ایک چیز میں دیکھ ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے میچز میں بھی نہیں دیکھا سیفن کانسٹین کے ساتھ لیکن کیویٹ میں یہ دوں گا کہ سیفن کانسٹین ایک بندہ ہے لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے پلیئرز آپ کے لوکل کھیلتے نہیں ہیں ان کو فٹنس میں واپس لانا ان کو بیک ٹو بیسک سیٹ پیس کائیں گے اس لیے اٹریشن پر ٹیل کانا شاید اس کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو کیونکہ ایک اور بندہ جس کے پاس ٹائم ہے جو ان سیٹ پیس سکھا سکھا سکھتا ہے سعودی کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو گروپ وہ لیڈ کریں دس پوائنٹس کے ساتھ 53 رینک دن دی ورل فی فی رینکنگ میں ایجین کپ کے راؤنڈ 16 میں باہر ہوئے البتہ ساؤت کوریا جیسی بڑی ٹیم سے باہر ہوئے ایک سوال شاہرک بھائی روبرٹو منچینی ایک تغیری ٹیم کھلائیں کے نہیں مجھے تو لگتا آپ ایک بلکل ہی جسے کہتے نا سیکنڈ سٹرن کی ٹیم کے لائن and goes wrong تو اگر ایسا ہوتا ہے لیٹس کہ منچینی ایک 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 کام نہیں کرتا پاکستان کس پٹ کے ڈراؤ لکھا لیتا منچینی جو جنرلی آن دی لائن اگر ایسی گروپ کو سامنے لے کے آؤں تو گروپ بھی سعودی عربی کے لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو باقی اچھا نہیں تاجستان کو انہوں نے ہرا دی تو تاجستان 5 پوائنٹ پہ but i think if they need to ensure basically that they don't lose and also if they don't so if they basically اگر انہوں draw کیا تو 11 پوائنٹ پہ چلے جائیں گے اور اگر Jordan جیت گئی تو Jordan جو ہے وہ بھی 10 پوائنٹ پہ ہوگی تو basically Jordan نے اگر انہیں ہرا دیا تو یہ پھر second پہ آ جائیں گے and that obviously could mean harder opponents اور وہ مسئلہ پڑھ سکتا ہے تو میں آپ کے ساتھ تگریہ کرتا ہوں کہ generally یہ strong جائیں گے ان کی job بھی obviously آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرے میں ہو سکتی ہے اور دوسرا سعودی ریبیا کی آگے والے جو راؤنڈ ہیں وہ بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے ایک آخری سوال جو سوری کرو سوال نہیں آپ نے کچھ سالی الشہری اس مس ان کے ڈیفنڈر ہے یاسل الشہران اس مس اس ویل اب یہ نہیں پتا کہ اگر یہ انجیر ہے مجھو میں انٹرسٹنگ ڈیٹا لکھالا بیس ترٹی ون پروبی بلز جو انچین نے انانونس کی ہیں جو ایوریج سورٹ کی ایج ہے ہماری آخری جورڈن کے میکس میں جو ہمارا سورٹ تھا اس کی ایج لگ بگ 22.7 تھی اور سعودی ریبیا کی بھی سپرائزنگ ٹیم کی ایج اس 25.87 تو بہت زیادہ ایج نہیں ان کی دیار لکنگ تو بیل سانتھنگ اور ابھی جو منچین نے پروبی بلز انانونس کی اس میں سے ایٹ ایسے پلی ہیں لگ رہا ہے شاید انچین حالانکہ میر بھائی بھی پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ میڈل لی سن فٹ بھائی نائی سوچ تا بگوز کسی کو پتا نی کہ جو کتنی در رہنی ہے بڑا ہائر ان فائر سیچویشن ہوتی ہے بڈ سعودی ریبین اگلا راؤنڈ بھی کھل لیں ورلڈ کپ ورلڈ ورلڈ کپ مجھے لگ رہے ایک آئے بھی ہے ایسی ٹیم بیلڈ جو کنٹینیو کرتے رہے سلمان الفراج سالی ملد سری بھائی نوٹ یونگ پلیر بھائی بھائی پیپلائن جاری رکھتے تو ایسی ٹائم آرہ جس پلیر کرتے جائیں گے ان کو اپورٹیوٹیز ملتی جائے گی بالکل شارک بھائی آخری جو سوال ہوتا ہے جو کہ ایسے میچز میں پاکستانی فینز اس کا جواب نہیں دینا جاتے بٹ میرا حق ہے ایس 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 پوچھنا اور وہ ہے پردکشن کیا ہے آپ کی میچ میری پردکشن بہت آف ہوتی مجھے لگتا سٹیج آگے میری پردکشن کسی نہیں چاہیے کسی کو مان مل پاکستان کچھ بھول لیں چار گول ہمیں پڑے چار ہم پہ بہت خوش ہی لے لیں گے میرا صرف ایک اگر وہ ہے گیا ایک آدھا گول لے لے 4-1 اگر ہم کر لیں تو مطلب ایسی کمال کی چیز ہو جائے گی سٹیڈیم پاگل ہو جائے گا تو آئی ہوپ 4-1 can be something that we achieve مشکل ہے to be honest سعودی ریبیا بہت ہم ہے اور اس سے بہتر opportunity نہیں آئے کی سعودی ریبیا بھی شاید اپنی نیچول گیم مسترانی کھیل سکے گا facility بھی سٹینڈ کی نہیں ہے تو interesting ہوگا بہت کچھ بھی کہنا کہ apart from سعودی ریبیا winning is just a fall at this stage مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جان ماننی چاہیے جو ہم ہمیشہ مارتے رہے ہیں result میں ہمیں اپشہ نہ ملے بہت ایک رڈائی ویسے سعودی ریبیا اپنی normal game probably نہیں کھیل سکے گا اور ہمارے فائدے میں ہے کہ ground جو ہے وہ بیسکلی فارغ ہے کیونکہ passing وغیرہ اور touches وغیرہ لینا intricate football کھیلنا مشکل ہو جائے گا دوسری چیز یہی ہے کہ کوئی بات ہے گول ایک بھی ہو جائے نا چاہے بیسک پانچ چھ کھ لیں وہ وہ پھر بھی بندہ کہتا ہے چھو ٹھیک ہے جو ایک اتنے زیادہ جو فانز آئے ہوں گے ان کو جو موقع ملے گا پاکستان کا گول سیلبریٹ کرنے کا سعودی ریبیا کے خلاف وہ لوگ یاد رکھیں گے لوگ کو اور opportunities ملیں کہ اس بھائی 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 دیکھنے آجو اس سے بہتر محبتان ہی ملے گا آو ٹیم کو سپورٹ کرو دل دل پاکستان سریڈیم میں گائیں گے فانز بھی بن رہا ہے بھائی پراپر محول ہوگا اس کو نہیں میس کر سکتے بھائی بلکل لیڈیز ایڈیز ایڈیز پاکستانی فٹبول فانز کے الٹرا گروپ بن رہے ہیں الٹرا شاہین بینرز بن رہے ہیں رات کو میچ ہو رہا ہے فیضان لکھانی جو ایک جنرلسٹ ہے انہوں نے لکھا تھا کہ میرے سے لوگ ٹکٹے مانگ رہے ہیں اور ٹکٹے نہیں ہیں آویلیبل ہی نہیں ہیں سولڈ آؤٹ ان کے پاس جو میڈیا پرسنیل کی بات کرے تھے لوگ ان سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے لیڈی جنٹمن this is exactly the change in پاکستانی فٹبول that we need یہ ایک کترہ ہے اور کترہ کترہ سہی جو ہے وہ دریا بنتا ہے this has been اسمائل فاروق with شاروق سوہیل پاکستان versus سعودی ریبیا Thursday ساڑھے آٹھ بجے بی دیر اور بی سکویر take it easy